حضرت واصف علی واصف زیارت اور فرقہ پرستی پر بات نہیں کیا کرتے تھے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ پرستی پر گفتگو کرنا انتشار پھیلانا اور امت محمدی کو توڑنا ہے آپ فرماتے تھے کہ فرقہ پرست شخص یا فرقے میں پھنسا ہوا انسان فرقہ پرستی کی دلدل میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ وہ کبھی حق پرست نہیں ہو سکتا آپ اکثر مثالیں دے کر بات کو سمجھایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کے شجر کو اتنے پیوند لگائے جا چکے ہیں کہ اس کا اصل رنگ دب کر رہ گیا ہے اور جس بات سے قوم کے اندر وحدت عمل پیدا نہ ہو یا آپس میں پیار و محبت قائم نہ ہو وہ اسلام تو نہیں ہو سکتا آج کل کے دور کا مولوی مفتی یا کوئی بھی بڑی بڑی داڑی رکھ لے نمازیں ادا کرے حج کرنے جائے چاہے کوئی بھی عمل کر گزرے اگر وہ امت محمدی کو توڑنے کا باعث ہے تو وہ امتی تو دور اسلام اس کے آس پاس بھی نہیں گزرا میرے لجبال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیشہ پیار و محبت کا درست دیا پختہ عقیدہ چھوٹے برطن کی طرح جلدی گرم نہیں ہوتا اور نا پختہ عقیدہ چھوٹے برطن کی طرح جلدی گرم ہو جاتا ہے سب سے مضبوط عقیدہ اس ذاتِ گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو کائنات کے ہر انسان کے لئے رحمت ہے درست عقیدے والا شخص درست عقائد کو محبت سے بدل دیتا ہے نفرت اور غصہ عقیدوں کی اصلاح نہیں کر سکتے مسلمانوں کو عبادات کے مفہوم سے کما حق کا اہگہ کرنے کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عملی کردار ادا کیا عبادت کے اس مفہوم میں نہ اضافے کی گنجائش ہے اور نہ ہی تخفیف کی آپ اکثر علامہ اقبال کا شعر پڑھا کرتے تھے کہ زبان سے کی بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل دل و نگاہ گر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں آپ تو عقیدے کے بارے میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اگر کوئی شئے ناممکن ہے تو وہ ہم رنگی اور یک رنگی عقیدہ ہے موسیقا